یہ پی ٹی آئی حکومت اس بات کا جواب تھے کہ ایک کیوں آپ نے کلبوشن یادف کے لیے یہ اوڈننس انٹریڈیوز کیا تھا کیا وجہ تھا کہ آپ نے کلبوشن یادف کو یہ لیف پہنچانا تھا دو اگر آپ نے یہ کرنا تھا آپ نے پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی اور لوگ کی خلاف ورزی کیسی کی ہے کہ اگر اوڈننس آتا ہے تو اس کا ٹائم فریم کو دوران نیشنل اسیمیلی اف پاکستان سینٹ اف پاکستان میں پیش ہونا چاہیے اور یہ اوڈننس نہ پیش ہوا ہے اور یہ اوڈننس ہے یہ جو اوڈننس نکالے گیا ہے میں میں نکالا گیا اور یہ اوڈننس ہے کہ یہ اوڈننس کیا ہے یہ اوڈننس کلبوشن یادف کے لیے یہ کلبوشن یادف کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے حکومت نے یہ اوڈننس انٹریڈیوز کیا ہے اس کا فائدہ لینے بھی کلبوشن یادف نے انکار کر لیا ہے مگر یہ ایک انپریسیڈنٹیڈ موو ہے اور ہمارا پیٹ پیچھے یہ سیلیکٹڈ حکومت کلبوشن یادف کے لیے اوڈننس اٹھاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت ہوتا پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت اس قسم کا آرڈننس لے کر آتے ہیں آپ اب تک ہمارا جینا حرام کر دیتے ہیں دفاع پاکستان کانسل جو ہے ان کا دھرنا چل رہا ہوتا ہے اسلامباد میں خرابی وہاں پہ ہوئی جہاں ہم انٹرنیشنل کوڈ اف جسٹس میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہم کیس وہاں پہ لے کے آکے لڑیں گے جبکہ یہ ہماری نیشنل سکریٹی کا مسئلہ تھی ابھی اپنے پاکستان کے بیپکچی پارٹی کے نیتا سری بلاول بھٹو جرداری کے پریس کانفرنس کا کچھ انسونا جس میں وہ اپنے دیش کے عمران خان سرکار پر نیشانہ ساتھتے ہوئے کہتے ہیں کہ پاکستان سرکار نے بھارتیے جاسوس کل بھوسن یادو کو بچانے کے لیے گپ چپ طریقے سے ایک آورڈیننس جاری کیا ہے لگتا ہے کہ عمران خان سرکار کسی دباو میں کام کر رہی ہے آورڈیننس کیا ہے کیوں جاری کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کی تھوڑی پریشت بھومی سمجھنا اوشک ہوگا بھارت کے ایک بھوت پروت سنی کل بھوسن یادو کو مارچ دوہزار سورو میں ایران کے چار بہار ایریا سے پاکستانی سینہ کی انٹیلیجنس ایجنسی دورہ اگوہ کر دیا گیا تھا جبکی پاکستان سرکار نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا بھارت سرکار نے کل بھوسن یادو کے مردودن کے خلاف انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس آئی سی جی میں چنوٹی دیا تھا بھارت سرکار کے چنوٹی کو سویکار کرتے ہوئے جولائی دوہزار سترہ میں آئی سی جی نے آدیش دیا کہ کل بھوسن یادو کے سجا پر روک لگائی جائے تچھا پاکستانی سرکار ان کے کیس کو ریبیو کرے ملٹی کوٹ کے آدیش کے برود چکی پاکستان میں ریبیو کرنے کا کوئی پروادھان نہیں ہے اس لیے کل بھوسن یادو نے اپنے مردودن کے خلاف پاکستان کے راشپتی کے سمکت ایک دیا آج کا دائر کیا تھا ابھی تک اس دیا آج کا پر کوئی بیچار نہیں کیا گیا ہے اسی بیچ پاکستان سرکار نے گپچپ طریقے سے ایک آرڈنیش جاری کر دیا ہے جس میں احادی کار دیا گیا ہے کہ اگر کل بھوسن یادو چاہیں تو اپنے مردودن کے خلاف اسلام آباد ہائی کوٹ میں ریبیو یادش کا دائر کر سکتے ہیں ریبیو یادش کا دائر کرنے کے لیے کل بھوسن یادو نے پاکستان سرکار سے سمنتیز دستاوے جس میں اپ آئی آر چارسید گوہوں کے بیان چتھا کوٹ کے انتیم نرنے کی مانگ کیا پرنتو ایک طرف تو پاکستان سرکار نے ان دستاوے جو کو کل بھوسن یادو کو دینے سے انکار کر دیا دوسری طرف آنند فانن میں ایک پریس کلون فینس کر کے پاکستان سرکار نے بتایا کہ کل بھوسن یادو ریبیو کرنا چاہتے ہی نہیں ہے اس پر بھارت سرکار نے کڑا پرچلوز جتایا ہے پاکستان کے ٹی وی میں اس سمنجھ میں کیا چرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آرڈینس کا حوالہ دے کر بلاول بھوٹا زرداری صاحب بات کر رہی ہیں کیا ان کا یہ اجزام حکومت پر درست ہے اپنے اعتبار سے جنرل صاحب بلاول جس نظریہ سے دیکھ رہے ہیں وہ درست کر رہے ہیں آپ نے تو آئی سی جے کی کنڈیشن جو ہیں جو انہوں نے آپ کو آرڈرز دیا آپ وہ گرے کر رہے ہیں اور اس کے لیے آپ کو ایک حل نکالنا پڑا قانومی تاکہ وہ جو وہاں سے آپ نے ایک فیصلہ تسلیم کر لیا کہ ہاں اس پر عمل کریں گے تو عمل اس پر کروانے کے لیے آپ کو یہ ریبیو کا رستہ نکالنے کے لیے یہ کام کرنا پڑا لیکن یہ ساری چیزیں ہو کیوں رہی خرابی وہاں پہ ہوئی جہاں ہم انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس میں جانے کے لیے تیار ہو گئے ہم نے تسلیم کر لیا کہ ہم کیس وہاں پہ لے کے آکے لڑیں گے جبکہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیشنل سیکورٹی کا کسہ ہے اگر بھارت چاہے وہ کسیٹ لے آپ کو انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹس میں اور آپ کے اوپر اس طرح کی پابندیاں اس طرح کے حکامات سادر ہو جائیں کیا یہ ہمارے مفاد میں ہے ہمیں تو یہ کوٹ میں جانے سے انکار کرنا چاہے ہمیں کہنے چاہیے تھا کہ جراب ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے نیشنل سیکورٹی کے معاملات کے اوپر آپ فیصل کر سکتے ہیں تو آپ نہ جاتے لیکن جب آپ بھاگے بھاگے گئے وہاں پہ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کہ انہوں نے آپ کے کیس کو ختم ہی نہیں کر دیا کیونکہ انٹرنیشنل کوڈ اف جسٹس یونائٹڈ نیشن کے باقی تمام اداروں کی طرح جیسے وہ چلتے ہیں اسی طرح یہ بھی چلتا ہے انصاف وغیرہ تو وہاں نہیں ملتا وہاں سیاست ہے وہاں پہ انفنوس کام کرتا ہے جو ملک ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں اس کوڈ کا جو انٹرنیشن کو پیسے دیتے ہیں ان کا اختیار ہے وہاں پہ انہی کا صدق ہے ان کے کہنے کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں یہ تو آپ بچ گئے ہیں ورنہ تو آپ کو یہ فیصلہ پکڑانا تھا کہ جناب ان کا مندہ چھوڑیں تو ہم نے انتہائی غلط ایک فیصلہ کر کے اپنے گردن خود پیش کر دی اب وہ پھسی ہوئی ہے اس کے لیے کبھی آپ کو کوئی آپ کو آرڈنس لانا پڑتا ہے کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ سرگرو ہو سکیں یہ ایک اور غلط کام ہے وہ ہر دفعہ جب مل کے جاتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر کیچھڑ چھالتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کر کے دیا آپ کیوں اپنا بار بار مو پیش کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر وہ کیچھڑ ملیں ان کے فوران آفیس سے پھر ایک بیان آجاتا ہے وہ آپ کے اوپر گاندو چھالتے ہیں تو یہ اتنا میں سمجھتا ہوں کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ ہمیں پرابلم ہے کیا ہم کیوں اتنے کبزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں کبھی انسانیت کے نام پہ تاکیہ کے نام پہ بات تو بلکل دروست ہے کہ اگر وڑکی حکومت کرتی یہ نواز شریف کرتا تو خدداری تک کلزامات لگ چکے ہوتے ہیں ایک آت دن کے اندر اندر نہ بات ہوئی چوری چھپے یہ آرڈنس رہا گیا اب بلکل جنرل صاحب نے بلکل سے سسپنٹ دیا ہے میں ایک بات تو واضح کر دوں کہ حکومت کو آرڈنس جاری کرنے کا اختیار ہے اب وہ کس طرح کا آرڈنس ہوگا یہ آپ کی اپنی ضمیر پر اپنی مرضی پر آپ کی خارجہ داخلہ پالیسی کی کمزوری پر بچ کرنے لیں آپ آئی سی جگہ ہیں تو آپ کے ساتھ کاروان تھا کافلہ تھا بڑے بڑے ٹاپ کے وکیلوں کا فروغ نصیم اس کو لیٹ کر رہے تھے خالد منصور صاحب اس پر شامل تھے بہت سے وکیل تھے ہمارے بہت سے دوست بھی تھے اور ایک کونس کونسل آیا تھا لڈنس سے تو اس کو لیٹ کر رہا تھا اور ہندوستان سے چند سفاری سوپ پہ ملبوس لوگ آئے تھے کمان کے لوگ تھے وہ ہم نے جو دلیل دی وہ یہ تھی کہ دہشتگرد کو کوئی رائٹ حاصل نہیں ہے ایکسس کا جو دہشتگرد ہے اور یہ سب سے بڑی غلطی تھی ہم وہ نے جو فیصلہ دیا وہ یہ دیا کہ دہشتگرد کے بھی انسانی حقوق ہوتے ہیں لہٰذا آپ اگر یہ دہشتگرد بھی ہے غیرابل کی دہشتگرد ہے تب بھی اس کو آپ ملاقات دیں ایکسس دیں کانسر ایکسس دیں اس سے ملنے دیں مشہولہ کرنے دیں اس کو ریویو پہ جانے دیں ٹھیک ہے تو لیکن ہم دب گئے تھے اور ہم مستقل دبے میں ابراہیم کھکلی ایڈیو کومن پلیز کھکلی دیکھیں یہ بلاول بھٹو کا الزام اس نعرے کا تسلسل ہے جو نواز شریف کے دور میں نواز شریف کے خلاف لگایا گیا کہ موڈی کا جو یار ہے وہ غدار ہے وہ نعرے بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں بھی جا کے لگوائے تحریک انصاف بھی لگواتی رہی میاں نواز شریف اخلاف نہ تو میاں نواز شریف موڈی کے یار تھے نہ عمران خان صاحب موڈی کے یار ہیں اور نہ ہی بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ موڈی کے یار ہیں اب بات یہ ہے کہ جب یہ آئی سی جی میں میٹر گیا لیکن ظاہر ہے کہ ملٹری کورٹ سے اس کو سزا ہوئی تو اس کے اوپر انڈیا والوں نے وہاں پہ جا کے سوالات اٹھائے ہیں انٹرٹیکشنل کورٹ اپ جسٹس میں تو اب جو ہمیں اس عدالت سے ریکمینڈیشن ملی ہیں کہ یہ کنڈیشنز ہیں آپ نے پوری کرنی ہے تو ان کنڈیشنز کو پوری کرنے کا کوئی مطلب ایسا نہیں ہے پوائنٹ آپ پلٹی سائز نہیں کرنا چاہیے جو کام حکومت نہیں کر سکی وہ اوپوزیشن نے کام کر لے کہ پارلیمنٹ میں اس مواملے کو اٹھا لے اسی کے ساتھ ہی مجھے امیمان کو دیجے جاست اللہ حافظ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو ڈالا جائے اس کی سوچنا آپ تک مل جائے دھنیواد جائند